الہاکم التقاسر تمہیں کسرت مال کی طلب نے حلاق کر دیا حتی زرتم المقابر یہاں تک کہ تم قبروں میں جا پہنچیں تمہاری زندگی کا اوڑنا بچھونا مال کی کسرت کا طلب ہی بن گیا اور تمہارا جینا مرنا یہی بن گیا کہ ہم دولت کٹھی کہوں گے زندگی کا اصل مقصد جو ہے وہ تمہاری نظروں سے اوجل ہو گیا حضرت عبداللہ ابن عباس صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لہب سے مراد ہر وہ چیز ہے جو مقصد حقیقی سے انسان کی نظر کو ہٹا دے دولت کو جمع کرنے کی یہ عرض ہو یہ وہ لہب کام ہے جس نے انسان کو اس کے اصل مقصد سے ہٹا دیا انسان کا اصل مقصد کیا تھا اللہ قرآن مجید میں فرماتا ہم نے جنوں انس کو اس لیے پیدا کیا کہ وہ میری عبادت کریں ہم نے یہاں آکے اپنے رب کا قرب حاصل کرنا تھا اگر وہ نہیں کیا تو کچھ بھی نہیں کیا جو اس دنیا میں اندہ رہا کل قیامت کے دن بھی اندہ اٹھایا جائے گا اس سے مراد ان آنکھوں کی بینوری نہیں ہے دل کی بینوری ہے اسی لیے اقبال نے کہا تھا دل بینہ بکر طلب خدا سے کہ آنکھ کا نور دل کا نور نہیں ہے تو دل کا نور حاصل کرنا تھا ہم یہاں آ کر کے لیے پر ہم کس چکر میں پڑھ گئے ہم اپنی زندگی کی مقصدیت سے نعاشنا ہو گئے اور ساری زندگی ہمیں ہوش ہی نہ آیا اور ہمارا اس طرف دھیان ہی نہ ہوا کہ ہم پیدا کس لیے کیا گئے تھے مال مال ہر وقت یہی وہ کیا اقبال علابادی نے کہا تھا کیا بتائیں احباب کیا کارنمایاں کر گئے بی اے کیا نوکر ہوئے پینچن ملی اور مر گئے کیا زندگی اس لیے تھی ہماری زندگی کی مقصدیت ہے ہم نے اس کو سمجھ مایا اور اس کی طرف ہم نے آنا ہے زندگی ہمیں برباد نہ کر رہے ہیں حضور علیہ السلام نے فرمایا انسان کہتا ہے مالی مالی میرا مال میرا مال ہر وقت کو یہی پکارتا رہتا ہے لیکن فرمایا کہ اس کا مال تو وہ ہے جو اس نے کھایا یا اس نے پہن کے پرانا کر دیا یا اللہ کی راہ میں خیرات کیا اور آخرت میں بھیج دیا باقی جو اس نے چھوڑا وہ اس کا تو نہیں ہے وہ تو اس کے وادسوں کا ہے وہ تو کفن بھی میلہ نہیں ہونے دیتے کہ حصے بانٹ لیتے بلکہ وہ تو گھر سے چار پائی بھی نہیں دیتے کہتے ہیں وہ بھی مسجد سے لاؤ انسان سوچ تو صحیح وہ جن کے لیے تو کتنے ظلم اور گناہ دیئے اور لوگوں کا خون نہ چوڑا وہ تو تیری قبر کے اوپر بھی خود بیٹھ کے قرآن پڑھنے کو تیار دنی وہ بھی کہتے ہیں وہ بچے مل جائیں چلو دو آنے انہیں دے دیں گے تو یہی پڑھنے وہ تو خود بھی بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہیں وہ تو قرآن بھی مسجدوں سے مانگتے پھرتے ہیں کہ کتنے قرآن مجید طوفے میں لے دو ہم نے اپنے ابو کو اسالے ثواب کرنے ہیں تم نہیں پڑھ سکتے اس کے لیے ساری زندگی جو تمہارے لیے کماتا رہا تم بیٹھو نہ چالیس دن اس کے لیے بیٹھو نہ بیس دن اس کے لیے پڑھو اس کے لیے وہ تو بعد میں تو تو کوئی غسل دینے کے لیے بھی تیار نہیں ہیں انہیں ڈر لگتا ہے تیرے سے وہ تو تیری کمیز بھی پھاڑ کے اتار دیں میاں صاحب محمد بخص آر سے کھڑی رومی کشمیر بولے کہ جاندی وری ڈراؤنا بنے ہو تے ہاتھ نہ لاندے ڈر دے جنہ لئی تو پاپ کمائے اج کتھے نیترے کر دے جن کے لیے تو نے گناہ کیے جن کے لیے تو نے ظلم کیے جن کے لیے تو نے رشوت بھی اپنی آخرت کو کالا کر لیا آج تو وہ تجھے غسل دینے کے روادار بھی نہیں ہے انسان غور کر انسان سوچ الہاق و متقاصر تجھے قصر تلوی نے ہلاک کر رہی ہے تیری اوہ دھیڑکن تیری زندگی کا مقصد تیری شب و روز کا وزیفہ یہی ہے مال مال صبح اٹھا کاروبار پہ بھاگ گیا شام کو آیا کاروبار چھوڑا لیکن پھر بھی کاروبار تاری رہتا ہے سوتا ہے تو خواب کوئی دیکھتا ہے ذہن میں رکھو کہ تمہیں تمہارے کاروبار کی وجہ سے رزق نہیں ملتا تمہارا رازق تمہارا اللہ کہیں رزق کی تلاش میں رازق کو نہ بھول جانا جب بچہ شکم مادر میں ایک سو بیس جن کا ہوتا اس کا رزق اللہ اس سے نہیں لکھ دیتا وہ تو مل کے رہے گا تمہاری زندگی کا جو وزیفہ ہے جو تمہارا رب تم سے مطالبہ کرتا ہے تم اس کی طرف آونا تمہارا رب تم سے کیا کہہ رہا ہے تمہاری حرص تو ساری زندگی پوری نہیں ہوگی لاکھ پتی بنوگے تو سوچو کہ کروڑ پتی بن جائے کروڑ پتی ہو جاؤگے تو سوچیں گے عرب پتی بن جائے عرب پتی ہو جاؤگے تو سوچو کہ کھرپ پتی بن جائے وطاو کوئی جگہ ہے جہاں جو ہے وہ نشان لگا ہو کہ یہاں سے بندہ آگے نہیں جاتا اللہ جس کے دل کو غنی کر دے چاہے اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہوئی تو وہ پھر بھی غنی ہے اور جس کا دل غنی نہیں ہے وہ کروڑ پتی کھرپتی بھی ہو جائے نفس کی کمینگی نہیں جاتی ہے اس لیے انسان کہتا ہے کہ حل من مزید مجھے اور ملے مجھے اور ملے ساری زندگی کہتا ہے مالی مالی میرا مال میرا مال لیکن اس کا نہ پیٹ بھرتا ہے نہ آنکھیں بھرتی ہیں اور ساری زندگی اسی طلب میں اجار دیتا ہے اور جو اس کی زندگی کا اصل وظیفہ تھا جس لیے اللہ نے اس کو بھیجا ہے وہ اپنی اس اصل زندگی کے مقصد سے ناشنا رہتا ہے تو ارشاد فرمایا الہاکم التقاسر تمہیں کسرت تلبی نے حلا کر دیا حتی زرطم المقابر یہاں تک کہ تم قبروں میں جا پہنچیں